امداد کے دعوے، جھگیوں پر سیاسی جماعت کے جھنڈے، سیلاب زدگان کی آواز، حامد میر سچ سامنے لے آئے میزبان حامد میر کاندرون سندھ سیلاب سے متاثرہ کچھے کے علاقے سے پروگرام متاثرین سیلاب کی مشکلات حکومت تک پہنچانے کی ایک اہم کوشش بن گیا میزبان حامد میر مقامی لوگوں کے ساتھ خود بھی کچھے کے جنگلات میں سیلابی پانی میں ڈوبے کئی دیہاتوں میں گئے جہاں لوگ انتہائی بری حالت میں امداد کے منتظر تھے کچھے کے علاقے میں بہت سے لوگ اپنے مویشیوں کی وجہ سے علاقہ نہ چھوڑنے پر مجبور تھے حامد میر نے بتایا کہ سکھر شہر اور گردو نوا میں سیلاب نے بہت تباہی مچائی ہے زلا سکھر میں سیلاب سے تیس افراد حلاق جبکہ ستر ہزار مکانات تباہ ہو گئے ہیں یہاں متاثرین سیلاب میں اکثر لوگوں کے پاس خیمیں نہیں ہیں انہوں نے چار پائیوں پر چادریں بچھا کر اپنے لئے جائے پناہ بنائی ہے یہاں جھگیوں پر ایک سیاسی جماعت کے جھنڈے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن متاثرین سیلاب کا کہنا ہے کہ اس سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والی صوبائی حکومت نے ان کی کوئی مدد نہیں کی متاثرین نے بتایا کہ ہمیں الخدمت نے خیمیں مہیا کیے وفاقی اور صوبائی حکومت یا ظلائی انتظامیاں ہماری مدد کے لئے نہیں آئی سکھر میں متاثرین سیلاب نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم کچھے کے علاقے سے یہاں آئے ہیں کافی دنوں سے یہاں ہیں لیکن سندھ حکومت نے کوئی مدد نہیں کی ہمیں الخدمت نے خیمیں مہیا کیے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت لوگ کچھے کے علاقے سے بھیسے نکال کر لائے ہیں یہاں سے خرشید چاہ دو مرتبہ گزرے مگر رکھ کر ہمارے مسائل نہیں پوچھے سیلاب سے ہمارے گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں کچھے کے علاقے میں ابھی بھی سیکڑوں لوگ فسے ہوئے ہیں حکومت انہیں نکالے کچھے کے علاقے میں موجود سیلاب متاثرین نے بتایا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت یا ظلائی انتظامیاں ہماری مدد کے لئے نہیں آئی لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں ایک وقت کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کھانے کا پتہ نہیں ہوتا مویشیوں کی وجہ سے علاقہ نہیں چھوڑ سکتے اگر مویشیوں کو ساتھ لے کر گئے تو یہ ڈوب جائیں گے حکومت کو ہمارے گاؤں کا پتہ ہے وہ الیکشن کے وقت یہاں آتے ہیں متاثرین سیلاب کی مدد کرنے والے رزاکار نے بتایا کہ حکومت کا سیلاب متاثرین کے لئے ریلیف کا کام آٹے میں نمک کے برابر ہے زلعی انتظامیہ کے بہت محدود وسائل ہیں وہ ہر جگہ نہیں پہنچ با رہے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے